امیجن کرے کہ آپ ایک جنگل میں اکیلے ہیں جہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانا صرف ایک بہانک اور وفادار بھیڑی آپ کے ساتھ ہے تب آپ کیا کریں گے یہ کہانی آج سے بیس ہجار سال پہلے کی ہے جب انسان اور بھیڑی دھرتی پر ایک ساتھ گھومتے تھے یہ کہانی ایک ایسے سچے اور وفادار بھیڑی ہے ایلفا کی ہے جس نے کیاڑا نام کے ایک لڑکے کو جنگل میں جینے کا سلیقہ سکھا دیا تو چلیے میرے ساتھ ایک رومانچک اور خطرنا کی آترہ پر یہ کہانی شروع ہوتی ہے آدی واسی لوگوں کے ایک جھونڈ سے یہ وہ سمیت تھا جب لوگوں کو زندہ رہنے کے لئے صرف جنگلی جانوروں کا شکار کرنا پڑتا تھا اور اس قبیلے کے لوگ شکار کرنا بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن اس قبیلے میں کیڑا نام کا ایک لڑکا اور بھی ہے جس نے آج تک کبھی شکار نہیں کیا اور یہی بات اس کے ڈیڈ یعنی کی اس قبیلے کے مکھیہ تاؤ کو دکھی کرتی رہتی ہے کیونکہ اگر وہ ایک اچھا شکاری نہ بن سکا تو جلد ہی مارا جائے گا اس لیے ایک دن کیڑا کے ڈیڈ اس کو اس کے پہلے شکار پر لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن کیڑا کی ماں اسے لے کر کافی چنتی تھے وہ تاؤ سے کہتی ہے کہ ابھی وہ شکار کرنے کے لائق نہیں ہے جس پر تاؤ سے سمجھاتا ہے کہ سردیاں آ رہی ہے اور ہمیں سردیوں سے پہلے کھانا جمع کرنا ہوگا اگر وہ ابھی نہیں سیکھا تو کبھی نہیں سیکھ پائے گا اگلی صبح کیڑا اپنی ماں سے ملنے کے بعد اپنے ڈیڈ اور قبیلے کے باقی مردوں کے ساتھ شکار پر نکل جاتا ہے دن بھر سفر کرنے کے بعد رات کو وہ سب آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر رکھتے ہیں جہاں کیڑا لکڑیوں کو آپس میں رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیڑا کو آگ جلانی بھی نہیں آتی جس پر اس کے ڈیڈ اسے کہتے ہیں کہ سیم رکھو تم ایک دن سب کچھ سیکھ جاؤگے اگلی صبح سورج کی پہلی قرن کے ساتھ ہی وہ سب اپنے آگے کے سفر پر نکلتے ہیں کچھ دور چلنے کے بعد انہیں سامنے ایک پتھر کا ٹیلہ دکھتا ہے جو کی ان لوگوں کے پوروجو کی سمارک تھی اسی کی مدد سے ایک مکھیہ اپنے قبیلے کو واپس اپنے گھر پہنچاتا ہے کافی دور سفر کرنے کے بعد وہ لوگ ایک جنگلی بھالو کا شکار کرتے ہیں تاؤں کیڑا کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھالو کو مارنے کا حکم دیتا ہے لیکن بھالو کی دردناک چیخوں سے کیڑا کو اس پر دائے آ جاتی ہے یہ دیکھ کر تاؤں نراش ہو کر کیڑا سے کہتا ہے کہ اس بات کو یاد رکھو یہاں صرف طاقتور ہی جندہ رہ سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنے بزدن لکلو گے اسی رات سب لوگ بیٹھے بھالو کو کھا رہے ہوتے ہیں تب ہی جھاڑیوں میں کسی کی آہٹ ہوتی ہے سب لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی نہیں تھا وہ بیٹھ کر دوبارہ کھانا کھانے لگتے ہیں تب ہی گفاؤں میں رہنے والا ایک شیر ان میں سے ایک پر حملہ کر کر اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ دیکھ کر کیڑا بھری طرح سے گھبرا جاتا ہے اس پر تاؤ کیڑا کو تسلیت دیتا ہے کہ وہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا اگلی صبح وہ سب اپنے مرے ہوئے ساتھی کی یاد کے طور پر کچھ پتھروں کو وہاں رکھ دیتے ہیں اور آگے کے سفر پر نکل پڑتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن گزر جاتے ہیں ایک رات تاؤ کیڑا کے ہاتھ پر کچھ چھوٹے چھوٹے بندو بناتا ہے تاؤ کہتا ہے کہ یہ بندو تاروں کی دشا بتاتے ہیں جب یہ سب تاریں بندووں کی طرح اپنی اپنے جگہ پر ہوں گے تب تم گھر کی دشا کا پتہ لگا سکتے ہو تب ہی دور سامنے کسی بھیڑیا کے گرجنے کی آواز آتی ہے تاؤ کہتا ہے کہ وہ الفہ ہے بھیڑیوں کا مکھیہ یاد رکھو کیڑا جیسے میں مکھیہ ہوں ویسے ہی وہ مکھیہ ہے لیکن نہ وہ جنم سے مکھیہ ہے اور نہ میں مکھیہ وہ ہی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے اگر تم طاقتور نہ بن پائے تو ہمارے قبیلے کے لوگ ہی مکھیہ بننے کے لیے مجھ سے مقابلہ کریں گے اور ایسے ہی بھیڑیوں میں بھی ہوتا ہے اگلی صبح ایک بار پھر وہ سفر پر نکلتے ہیں اور کچھ دور چلنے کے بعد انہیں جنگلی سانڈوں کا ایک جھنڈ دکھتا ہے وہ سب ان پر حملہ کرتے ہیں پورے میدان میں حل چل مچ جاتی ہے سانڈ بوکھلا کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک سانڈ کیڑا پر حملہ کرتا ہے وہ کیڑا کو اپنے سینگوں میں فسا کر کھائی میں فیک دیتا ہے یہ دیکھ کر تاؤ کیڑا کی طرف بھاگتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیڑا کھائی کے بیچوں بیچ ایک کنارے پر گرا پڑا ہے جہاں پوچنا ناممکن تھا قبیلے کے لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ کیڑا مر چکا ہے تاؤ بری طرح سے چلاتا ہے اور رات بھر وہاں بیٹھا بیٹھا کیڑا کو دیکھتا رہتا ہے اگلی صبح تاؤ اپنے بیٹے کی یاد کے طور پر وہاں کچھ پتھر رکھ دیتا ہے جس کے بعد وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے کچھ دیر بعد کیڑا کو ہوش آتا ہے اس کا پیر بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا وہ کھائی کے بیچوں بیچ لٹکا ہوا تھا کافی دیر وہی لٹکے ہونے کے کارن اب کیڑا کے ہاتھ میں بھی درد ہونے لگا تھا اور تب ہی مسلہ دھار برسات ہونے لگتی ہے جس سے نیچے پانی بھر جاتا ہے کیڑا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک کنارے پر پڑا تھا کیڑا اپنے ٹوٹے ہوئے پیر کو لکڑی سے باندھ کر اپنے ڈیڈ کو ڈھونڈتا ہوا اوپر آتا ہے جہاں وہ پتھروں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کو مرا ہوا سمجھ کر وہاں سے جا چکے ہیں جس کے بعد کیڑا ایک پیڑ پر سو کر رات بٹاتا ہے اگلی صبح کیڑا پانی پینے کے لیے نیچے اترتا ہے تب ہی بھیڑیوں کا ایک جھونڈ کیڑا پر حملہ کر دیتا ہے کیڑا پیڑ کی طرف بھاگتا ہے اور جیسے ہی وہ اس پر چڑھنے لگتا ہے ایک بھیڑیا اس کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے کیڑا اپنے پاس موجود ایک ہتیار کی مدد سے اس بھیڑیوں کو گھائل کر دیتا ہے کافی دیر تک بھیڑیوں وہیں بیٹھے رہتے ہیں لیکن رات ہوتے ہوتے وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اب تک کیڑا بھی سو چکا تھا اگلی صبح جب کیڑا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ گھائل بھیڑیا اب بھی وہی پر پڑا ہے کیڑا نیچے آتا ہے اور اس بھیڑیوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اس پر دیا آ جاتی ہے وہ بھیڑیا کا مو باندھ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے پورے دن چلنے کے بعد وہ رات کو ایک گفہ میں آرام کے لیے رکھتے ہیں جہاں وہ لکڑیوں کو رگڑ کر ایک بار پھر سے آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس بار بھی ایسا نہیں کر پاتا اگلی صبح کیڑا اپنے ٹوٹے ہوئے پیر پر مرم لگانے کے لیے جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں توڑتا ہے اور انہیں پیس کر اپنے پیر پر لگاتا ہے اسی دوران بھیڑیا اپنے مو پر بندی ہوئی رسیوں کو نکال دیتا ہے کیڑا کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح پیاسا ہوگا وہ بھیڑیا کو پانی ڈال کر دیتا ہے اور کھانے کے لیے کچھ کیڑے بھی لیکن کیڑے کھا کر کیڑا کا پیٹ نہیں بھرتا اس لیے کیڑا جنگل میں جا کر ایک کھرگوش مار لاتا ہے اور اسے پکانے کے لیے ایک بار پھر سے وہ آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس بار وہ آگ جلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ بھیڑیے کو بھی کھانے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیتا ہے رات کو کیڑا بھیڑیے کے ساتھ اکیلا بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگتا ہے اسے ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اپنے ڈیڑ کے بینا واپس گھر پہنچ سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک گھر پہنچنے کی کوشش کرے گا اگلی صبح کیڑا بھیڑیے سے کہتا ہے کہ جلد ہی برف پڑھنے والی ہے اور اس سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہے اور اب تم بھی اپنے گھر جاؤ لیکن بھیڑیا وہاں سے ہلتا تک نہیں ہے کیڑا وہیں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے لیکن بھیڑیا بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگتا ہے کیڑا اس کو ایک بار پھر سے اس کے گھر جانے کو کہتا ہے لیکن بھیڑیا نہیں مانتا تب ہی انہیں سامنے جنگلی سوروں کا ایک جھنڈ دکھتا ہے بھیڑیا ان کا شکار کرنے کے لیے دوڑتا ہے لیکن انہیں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا اس کے بعد دونوں آگے بڑھتے ہیں اور کافی دور چلنے کے بعد رات کو وہ ایک جگہ رکھ کر آرام کرتے ہیں اگلی صبح بھیڑیا ایک کھرگوش کا شکار کرتا ہے کیڑا کھرگوش کو پکاتا ہے اور دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں رات کو کیڑا کے سونے کے بعد بھیڑیا کیڑا کے پاس آ کر سو جاتا ہے اگلی صبح بھیڑیا کیڑا کا مو چاٹ کر اس کو اٹھاتا ہے اور پہلی بار کیڑا ہستا ہے لیکن ساتھ ہی اسے بھیڑیے سے کافی بدبو بھی آتی ہے اسی لیے وہ نہانے کے لیے اسے ندی میں لے کر آتا ہے جہاں وہ دونوں کافی مستی کرتے ہیں اسی دوران بھیڑیا ندی میں تیر رہی موٹی تاجی مچھلی کا شکار کرتا ہے یہ دیکھ کر کیڑا کافی خوش ہوتا ہے اور اسی دوران وہ بھیڑیا کا نام ایلفا رکھتا ہے کچھ دنوں میں سردیاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں ایلفا اور کیڑا مل کر شکار پر شکار کر رہے ہیں اور اپنے آگے کے سفر میں بڑھتے جا رہے ہیں ایک رات بھیڑیوں کا جھنڈ کیڑا اور ایلفا کے پاس آتا ہے یہ جھنڈ ایلفا کا ہی تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا ایلفا کیڑا کی طرف دیکھتا ہے کیڑا کہتا ہے تم اپنے پریوار کے ساتھ جاؤ ایلفا وہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح کیڑا اکیلا ہی آگے کا سفر کرتا ہے پورے دن سفر کرنے کے بعد رات کو وہ آرام کے لیے رکھتا ہے اسی دوران وہ اپنے ہاتھ پر بنے ہوئے بندووں کی اور تاروں کی دشا کو میچ کرتا ہے جس کا مطلب تھا کہ وہ صحیح دشا میں آگے بڑھ رہا ہے اگلی صبح کیڑا برف کے طوفان سے لڑتا ہوا آگے بڑھتا ہے کچھ دور چلنے کے بعد اس کو بھیڑیوں کا ایک جھنڈ دیکھتا ہے جو کسی جانور کو مار کر کھا رہے تھے کیڑا دیکھتا ہے ان بھیڑیوں میں ایلفا بھی ہے وہ اس کی طرف دوڑتا ہے لیکن جس جمی ہوئی جھیل پر وہ دوڑ رہا تھا اس کی برف ٹوٹنے لگتی ہے کیڑا جھیل میں گر جاتا ہے اور برف دوبارہ جم جاتی ہے ایلفا جور جور سے برف پر کودنے لگتا ہے لیکن برف نہیں ٹوٹتی ہمت کر کر کیڑا اپنے پاس موجود ہتیار کی مدد سے برف کو توڑ کر بہار آتا ہے کیڑا تھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگ جلاتا ہے اور اپنے گیلے کپڑے اتار کر آگ کے پاس سو جاتا ہے اگلی صبح کیڑا اور ایلفا آگے کا سفر کرتے ہیں تب ہی سامنے ایک ٹینٹ دیکھتا ہے جس کے باہر ایک آدمی بیٹھا تھا کیڑا مدد کے لیے بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی تھنڈ کے قارن مر چکا تھا وہ اس کے ٹینٹ میں جرورت کا سمان ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں سے جاتے وقت کیڑا اس آدمی کے ہاتھ میں موجود دھنوش لے لیتا ہے تفان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور اسی دوران کیڑا دیکھتا ہے کہ لکڑ بھگوں کو ایک جھونڈ دوڑتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے کیڑا الفا کو بھاگنے کو کہتا ہے دونوں ان سے جان بچا کر ایک گوفہ میں آ کر چھپ جاتے ہیں لیکن اس گوفہ میں پہلے سے ہی ایک شیر موجود تھا وہ کیڑا پر حملہ کرنے کے لیے دوڑتا ہے لیکن الفا اس سے بھڑ جاتا ہے اتنے بڑے شیر کا سامنا کرنا الفا کے بس کی بات نہیں تھی پھر بھی وہ کیڑا کی جان بچانے میں لگا تھا اور موقع دیکھتے ہی کیڑا شیر پر تیر چلا دیتا ہے شیر مارا جاتا ہے لیکن اس سب میں الفا بری طرح گھائل ہو چکا تھا کیڑا اس کی زخموں کو صاف کرتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھے گا اگلے دن دونوں سفر میں آگے بڑھتے ہیں کافی دور چلنے کے بعد کیڑا کو اپنے پور وجو کا وہی ٹلہ دکھتا ہے جو اس نے شروع میں دیکھا تھا اب وہ گھر سے زیادہ دور نہیں تھا لیکن الفا اور کیڑا کی حالت بہت بری تھی کیڑا کے مو سے کھون بھی نکلنے لگا تھا کافی دور چلنے کے بعد وہ آرام کے لیے ایک جگہ پر رکھتے ہیں اگلی صبح ایک بار پھر وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن الفا کی ہمت جواب دے چکی تھی وہ وہیں گر جاتا ہے کیڑا اس کو سہلاتا ہے اور الفا کو اٹھا کر آگے بڑھتا ہے کافی دور چلنے کے بعد کیڑا تھک کر وہیں گر جاتا ہے اور سو جاتا ہے وہ ایک سپنا دیکھتا ہے جس میں اس کی ماں اس کے ڈیر سے کہہ رہی تھی کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا اس کی شکتی ہی اس کی طاقت ہے تب ہی کیڑا کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ ہمت کر کے الفا کو اٹھاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے کچھ دور چلنے کے بعد سامنے اس کو اپنا قبیلہ دیکھتا ہے کیڑا لڑکھڑاتا ہوا اپنے قبیلے تک پہنچتا ہے اور الفا کے ساتھ وہیں گر جاتا ہے اس کے ڈیر اسے دیکھ کر حیران اور خوش ہو جاتے ہیں اور کیوں نہ ہو آخر کار کیڑا نے ثابت کر دیا تھا کہ طاقتور کو ہی جینے کا حق ہے تب ہی اس کی ماں وہاں پر آتی ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر رونے لگتی ہے اس کے بعد کیڑا کہتا ہے الفا کو بچا لو ان دونوں کو اندر لائے جاتا ہے جہاں الفا بچوں کو جنم دیتی ہے اور یہ دیکھ کر کیڑا کے ساتھ ساتھ ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ الفا فی میل ہے تو کیا میرا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ الفا نے ایک ماں کی طرح کیڑا کا خیال رکھا کیڑا الفا کے پاس آتا ہے اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں لیٹتا ہے کچھ سمیں بعد ہمیں الفا کے چھوٹے چھوٹے پپیز دکھائے جاتے ہیں جو تیجی سے بڑے ہو رہے ہیں اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبیلے کے لوگ بھیڑیوں کے ساتھ شکار کر دے جا رہے ہیں اور یہ ہی ہوتا ہے اس مووی کا انت